بچے جو نہیں پڑھ پاتے اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں ابھی دو دن پہلے ایک صاحب اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کر آئے ہیں وہ کہیں پروگرامنگ لینگویج پڑھ رہا تھا کسی ٹیچر سے تو ریجسٹر میں انہوں نے اس کو سمجھایا ہوا تھا اور کچھ قیسٹنز تھے اور اس کا پورا سلوشن انہوں نے کر کے دیا ہوا تھا جب میں نے دیکھا تو میں نے اسے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اف کیا ہے تو اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے اف میں نے کہہ اچھا یہ فور کیا ہے اس کو نہیں پتا تھا یہ ویروبیل کیا ہوتا ہے وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا اس کے علاوہ جو ویروبیل کی تائپز ہوتئی ہیں ہے generations ڈبل میں نے کہہ یہ انڈیجر کیا ہےamentos ڈبل کیا اس کو نہیں پتا تھا تو میں نے کہہ جب آپ کو ایک بیسک چیز نہیں پتا تو آپ اتنے بڑے سلوشن آپ کیسے کریں گے آپ کو کیا پتا کہ کس طرح کرنا ہے تو میں نے اس کے والد رسے بھی بتھ رہبط ہے تو وہ پڑے حیران ہوئے کہ ان کے ٹیچر تو کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے میں نے کہا پڑھ کیا رہا ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے پھر میں نے بیٹھ کیا اس کو جب ویربل سمجھائے کہ ویربل یہ ہوتے ہیں تو تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس کو سمجھانے میں میں نے ڈیفرنٹ اگزیمپلز دیں ویربل کی ویربل سمجھائے تو اس کو پھر سمجھ آیا کہ ویربل کیا ہوتا ہے تو اب جب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ پڑھے گا کیا اس کا تو دل ہی نہیں لگے گا تو مین ریزن بچوں کے نا پڑھنے کی سب سے بڑی ریزن بچوں کے نا پڑھنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے اور پھر وہ آگے نکلتے چلے آتے ہیں جب ٹیچر تو وہ بالکل ہی ان کی جو ہے نا ان کا دل بالکل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو فنڈمنٹلز تو پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں تو پھر آگے جب جتنا بھی آپ آگے چلے آئیں تو ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو انٹریسٹ ہو نہیں کریں گے تو سب سے پہلی چیز ٹیچر کو بچے کے لیول پر آکے سمجھانا چاہیے بلکل ای بی سی ڈی سے سمجھائیں جب وہ کوئی چیز پڑھائیں کوئی بھی سبجیک پڑھائیں تو بلکل ای بی سی ڈی سے اس کو سمجھائیں اگر کوئی ٹیچر انگلیش پڑھا رہی ہے کلاس میں تو اس کو چاہیے کہ اپنے جو پیریڈ ہے اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے بچوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلنا پڑتا ہے تو بچے چلتے ہیں ورنہ بہت سے بچے چلیں گے بہت سے بچے نہیں چلیں گے جیسے انگلیش کا پیریڈ ہے اب آپ نے شروع کے 15 جو منٹ ہیں وہ آپ نے ریڈنگ کے لیے پیراگراف ریڈنگ کے لیے آپ نے بچوں وہ نہ کھڑا کریں اب بچے کتنے پڑھ لیں گے پیراگراف ایک یا دو پڑھے گا ٹیک ہے ایک یا دو پڑھے گا یا تین پڑھیں گے بلکہ آپ ٹیچر کو چاہیے خود وہ پیراگراف پڑھے اور پڑھ کے ان کو اچھی طرح سن جائے کہ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے تو 15 منٹ میں وہ یہ کام کرے پھر اگلے جو 15 منٹ ہیں اس میں بچوں سے کہے کہ اس پورے پیراگراف میں ایک یا دو یا تین پیراگراف جو بھی پڑھائیں آپ نے اس میں جو بھی آپ کو ڈیفکل ورڈ لگ رہے ہیں وہ آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں ہر بچہ ڈیفکل ورڈ نکالے گا ٹیک ہے پندرہ منٹ میں یہ ایکٹیویٹی ہو گئی جلدی لی تین پیراگراف میں بہت زیادہ ڈیفکل ورڈ نہیں ہوں گے دس گیارہ بھی بارہ پندرہ ہوں گے تو جب ڈیفکل ورڈ نکال لیے تو ٹیچر کو چاہیے ان ڈیفکل ورڈ کو بورڈ پر رائٹ ڈاؤن کر کے اور اس کے میننگ اچھی طرح سمجھا دیں پھر اگلے جو پندرہ منٹ ہیں یعنی کہ یہ ایکزیمپل میں دے رہا ہوں اور کوئی بھی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے پھر اگلے جو پندرہ منٹ ہیں اس میں ٹیچر اس پیراگراف کے کوئیسٹنس نکلوا ہے کہ اب آپ اس پیراگراف میں کوئیسٹنس نکالیں مثال کے طور پہ پیراگراف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب میں پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے اور قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے اور قریش کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ کی دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اب یہ ایک پورا پیراگراف ہے اب وہ ہر اسٹریٹ سے آپ کہیں کہ اس سے آپ کوئیسٹنس نکالیں اب جب اسٹریٹ سے آپ کہیں کہ کوئیسٹنس نکالیں تو پھر وہ کوئیسٹنس نکالنا شروع کرے گا اپنے اپنے لحاظ سے جو نہیں نکال پائے کوئی بات نہیں لیکن بچوں کو انگیج کریں یعنی کہ سب بچوں کو انگیج کریں کہ وہ ساتھ ساتھ مل کے چلیں اب بچوں نے کوئیسٹنس جو ہے وہ ریڈی کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے کس خاندان میں پیدا ہوئے کس سن میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے قریش کے لوگ کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا دعوت دی ٹھیک ہے یہ کوئیسٹنس سکل گیا اب یہ جو میتھرڈ ہوتا ہے یہ ایکٹیو ریکال میتھرڈ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بچوں کو پیراگرافز زیادہ اچھا یاد رہے گا بنیزبت وہ بار بار رٹتے رہے ہیں پیسیف میتھرڈ ہیوز کریں اس سے بہتر یہ والا میتھرڈ ہے کہ ان کو ورڈ میننگ ایک تو اس پیراگرافز سے نکالی انہوں نے اور پھر خود اس سے کوئیسٹنس نکالی ایک تو کتاب میں دی ہوں گے کوئیسٹنس کتاب کے نہیں لینا جب وہ خود نکالے گا تو اس کو یاد رہے گا کہ میں نے یہ کوئیسٹن نکالا ہے تو اس کا مطلب ایک کوئیسٹنس سے اس کو پورا پیراگرافز پیراگرافز دو لائنے تین لائنے یاد ہو جائیں گے تو بچوں کو اس طرح سے آپ انگیج کر سکتے ہیں اور سب ساتھ مل کے سارے بچے ساتھ مل کے چلیں گے تو ٹیچر کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ کس کو سمجھ آرہا ہے کس کو سمجھ نہیں آرہا ہے جس نے کوئیسٹنس نہیں نکالا اس کو سمجھ میں نہیں آیا جس نے زیادہ کوئیسٹنس نکالے اس کو زیادہ سمجھ میں آیا تو ٹیچر کو آسانی ہو جائے گی کہ کس پہ زیادہ توجہ دے کس پہ کم توجہ دے کہ وہ ویسی کور کر جائے گا اور پھر ٹیچر کو چاہیے کہ شفلنگ کرتی رہے جو آگے کا بچہ ہے اس کو کل پیچھے بٹھال دے پھر اور پیچھے سب سے پیچھے والے کو پھر آگے بٹھال دے اس طرح شفلنگ کرتی رہے اس سے کیا ہوگا کہ پیچھے والا بچہ ہمیشہ پیچھے نہیں رہے گا تو یہ ایک سٹریڈیجی ہے کلاس کی کہ کلاس میں اس طرح سے بچوں کو انگیج کیا جائے جس سے بچے پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے ادر وائز بچوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا وہ کبھی بھی پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے میرا بیٹا جیس سکول میں پڑھتا تھا تو آج سے تقریباً پانچ سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے بلائیا کہ آپ کا بچہ بہت شرارتیں کرتا ہے تو میں گیا میں نے دیکھ اس کو میں نے پھر تھوڑا سا سمجھایا بچے کو ان کے سامنے کی بیٹا نہیں کیا کرو شرارتیں اس کے بعد میں نے کہا آپ وہاں جاؤ میں ان سے بات کرو میڈم بیٹی تھی ٹیچر بیٹی تھی میں نے کہا دیکھیں پانچ سے چھ گھنٹے بچہ یہاں ہوتا ہے آپ مجھے بلا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شرارتیں کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے آپ جو پڑھا رہے ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے وہ شرارتوں میں لگا رہا ہے یہ میرا کام نہیں ہے کہ کلاس میں آ کے بچے کو چھپ کر رہا ہوں یہ آپ کا کام ہے چھے گھنٹے آپ پڑھاتی ہیں میں تھوڑی پڑھاتا اب گھر میں آ کر یہ شرارتیں کرے گا میں اس کو تھوڑی پلاؤں گا کہ بھائی دیکھیں آپ کا اسٹوڈنٹ شرارتیں کر رہا ہے تو ٹیچر ایسی ہونی چاہیے ایک تو وہ کنٹرول کر کے چلے بچے اکثر شرارتیں اس لیے کرتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا جب ایک چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تو وہ پھر ادھر ادھر ان کا دھیان جاتا ہے اور پھر وہ شرارتیں کرتے ہیں اور پھر وہ پڑھنے میں دل نہیں لگاتے ہم تو اپنے لحاظ سے سمجھاتے ہیں بچے کا لیویل کچھ اور ہے تو بچوں کو بچے کے لیویل پہ آکے پڑھائیں گے تو بچے پھر انٹرسٹ لیں گے ادھر ویس بچے انٹرسٹ نہیں لیں گے پڑھنے میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا thank you very much